ہیلو قائز آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر پھر سے سواگت ہے تو آج ایک ادانی پاور کے اندر ایک نیوز آئی تھی ابھی تو وہ نیوز ہم ڈسکس کریں گے اور اس نیوز کا کتنا امپیکٹ پڑھنے والا ہے شیئر کے اوپر تو یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے اور وہ جو نیوز آئی ہے وہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے کچھ بری خبر بھی ہے ادانی گروپ کے لیے اور وہ جو معاملہ تھا وہ کیا معاملہ تھا وہ سارا کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس سے پہلے ادانی پاور کے اوپر تو اس میں جو ادانی پاور کا جو چارٹ تھا چارٹ سٹڈی میں نے کی تھی جو چارٹ سٹڈی تھی وہ بلکل بولیش تھی اور اس میں جو چارٹ تھا میں نے بتایا تھا کہ جو نیکسٹ ویک آنے والا ہے وہ اس کے لیے بہتر رہنے والا ہے لیکن اب وہ چارٹ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ نیوز آئی ہے تو میں جیسے آپ کو اس سکرین پر دکھا پا رہا ہوں تو اس نیوز میں ہے کہ ادانی پاور 2019 کے اپنے فینسلے پر دوبارہ ویچار کرے گا سپریم کورٹ پر بھاویت ہو سکتا ہے کمپنی کا شہر تو مطلب کہ 2019 کا کوئی کیس اس کے اوپر کچھ کیس چلا ہوا تھا تو وہ کیا کیس تھا وہ سارا کچھ ہے اس ویڈیو میں ہم کور کرتے ہیں اور یہ جو پوری نیوز ہے میں آپ کو پڑھ کے ایک بار بتا دیتا ہوں تو جب میں پڑھوں گا تو اس میں آپ کا جو ساری چیزیں وہ کلیلیفیکیشن ہوتی چلی جائے گی تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک بار جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ ادانی پاور ماملے میں 2019 میں دیئے گئے اپنے فینسلے پر پھر سے وچار کرے گا اس ماملے میں جی یو وی اینل نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی جسے کیوریٹیو پیٹیشن کہا جاتا ہے اور چیف جسٹس این وی رمن کی ادھاکستہ والی پانچ ججو کی پیٹ ماملے پر سنوائی کے لیے تیار ہو گئی تھی دو سال پہلے سنایا گیا تھا فینسلہ دو سال پہلے اس ماملے میں بجلی خریدنے کے ایگریمنٹ کو رد کرنے کے ادانی پاور کے فینسلے کو سہی ٹھہرائے گیا تھا معلوم ہو کی کیوریٹیو پیٹیشن کسی ماملے میں سنوائی کی گجارش کے لیے آخری راستہ ہوتا ہے اور اس تم نیالے کے پنر ویچار یاچکا کو خارج کر دینے کے بعد خارج کر دینے کے بعد ہی اسے داخل کیا جاتا ہے تیس ستمبر کو ہوگی سنوائی اس ماملے کی اگلی سنوائی تیس ستمبر کو ہوگی اس کا اثر ادانی پاور کے شیئر پر پڑھنے کا انمان ہے دراصل یہ ماملہ دوہجار دس کا ہے گجرات الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن جی ای آر سی دوارہ ادانی پاور پر جی ایو وی اینل سے ہوئے پاور پرچیز ایگریمنٹ پی پی اے کو گلت طریقے سے رد کرنے کا عاروپ لگایا گیا تھا اپیلین ٹیوبینل نے جی ای آر سی کے پکس میں فیصلہ سنائے تھا اس کے بعد ادانی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور سال دوہجار انیس میں سپریم کورٹ نے ادانی کے پکس میں فیصلہ سنایا تھا یعنی کی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو دوہجار دس میں کوئی ان کے بیچ میں ڈیل ہوئی تھی اور وہ ڈیل ایسی تھی کہ ادانی نے جو ادانی تو جو ادانی نے یہ جی ایو وی اینل کے ساتھ جو پی پی اے کیا تھا یعنی پاور پرچیز ایگریمنٹ کیا تھا تو یہ انہوں نے اس ٹائم پہ یعنی کی 2010 میں رد کر دیا تھا ادانی پاور نے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ پروبلم رہی ہو کمپنی کے اندر یا پھر اس ٹائم پہ پاور پرچیز کیونکہ اس ٹائم پہ اتنی پاور کی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی ہو سکتا ہے تو پھر انہوں نے وہ جو ایگریمنٹ ہے مطلب کینسل کر دیا ہو تو پھر یہ جو فینسلہ تھا پھر اس کے بعد یہ چلا گیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں 2019 میں ادانی کے پاکس میں یہ فینسلہ سنا دیا گیا تھا اور ابھی فیلال پھر دوبارہ سے اس میں جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے وہ 30 ستمبر کو ہوگی تو 30 ستمبر کو اس میں جو کلیرینس ہے وہ آئی گی ابھی ہم مطلب کی ایک طریقے سے ایسے کہہ سکتے گی یہ جو شیئر ہے ایک پھر سے دوبارہ وہی ایک کانسولیڈیشن فیز میں رہے گا یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا گرنے کے بعد پھر ایک کانسولیڈیشن فیز میں رہے گا یہ شیئر نا آنے والے جو منڈے کو ٹریڈنگ شیئرشن رہے گا اور اس ٹائم پہ جو فینسلہ تھا وہ کیا تھا سپریم کورٹ کا فینسلہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو پی پی ہے یعنی پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے رد کرنے کا آدانی پاور کا جو فینسلہ ہے وہ صحیح ہے ایسا اس لئے کیونکہ اس میں جی ایم ڈی سی کے نینی بلوک کے سمیں پر کوئلے کی سپلائی نہیں ملی تھی تو مطلب کہنے کا اس ٹائم پہ جو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آدانی پاور گروپ کی کمپنی ہے جو پاور جنریٹ کرتے ہیں وہ کافی جو کافی جیادہ پارٹ ہے جو پورشن ہے وہ کوئلے سے جنریٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ کوئلے کی ان کو سپلائی نہیں مل پا رہی تھی جس ٹائم پہ یہ کیس جب انہوں نے پی پی ایگریمنٹ جو ہے وہ کینسل کیا تھا ساتھی کورٹ نے آدانی کو نقصان کی بھرپائی کے لیے معافجے کا دعویٰ کرنے کے لیے بھی عنومتی دے دی تھی اور جیسے کی اس ٹائم پہ کمپنی کو نقصان بھی ہوا تھا تو وہ بھی اس کی بھی بھرپائی کمپنی کہیں نہ کہیں سے کرتی تو اس طرح سے مطلب یہ ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو یہ نیوز تھی آدانی پاور کے لیے دیکھو بلکل مطلب جو ان کا فینسلہ تھا اس ٹائم پہ بلکل ایگزیکٹ صحیح تھا کیونکہ دیکھئے اگر مان کے چلو کل کو آپ کی بھی کمپنی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں لوس میں جاری ہے اور آپ ابھی کسی ایگریمنٹ کے اندر بندے ہوئے ہیں تو آپ وہ ایگریمنٹ توڑ سکتے ہیں کیونکہ مان کے چلو آپ کا لوس ہی جب کمپنی کے اندر شٹارٹ ہو گیا ہے تو وہ ایگریمنٹ کس بات کا ہوا تو اس مطلب وہاں پہ کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن جب کچھ نہ کچھ کمپنی کی برا حالات ہو جاتے ہیں تو وہ ایگریمنٹ بھی ہمیں کینسل کرنا ہوگا تو وہ جو کینسل کیا ہے ایگریمنٹ ادانی پاور نے اپنے ٹائم پہ وہ بلکل ایگزیکٹ صحیح کیا تھا کمپنی کی گروت کے لیے بھی اور کمپنی کرج میں نہ ڈوب جائے اس چیز کے لیے بھی لیکن اس کے بدلے کیا ہوا کی جیو وی اینل نے کیس لگا دیا کہ یہ جو پی پی اے وہ کینسل کیوں کیا گیا ہے اس سے ادانی پاور کے شیئر پر بھاویت ہو سکتے ہیں سکروار کو بی ایسی پر کمپنی کا جو شیئر تھا وہ لگ بھا لگ بھا 1.11% اوپر تھا 99 روپے 85 پیسے پہ بند ہوا جبکی نسی پی یہ شیئر 100 روپے 45 پیسے کے آس پاس بند ہوا موجودہ سمیہ میں کمپنی کا جو کمپنی کا باجار کا جو مطلب مارکیٹر کیپیٹلائیزیشن وہ لگ بھا 8511 کروڑ روپے کے آس پاس ہے تو یہ تو تھی خبر جو میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتائی اور اس میں جو میرے خود کے ویوز تھے وہ بھی دیئے اب آگے اس شیئر میں کیا ہونے والے اب ہم کرتے ہیں اس پہ بات تو دیکھئے جو یہ نیوز ہے ایک طریقے سے ہم اسے دو دیکھو جیسے جیسے میں نے کافی سارے یوٹیوب پہ پیشنس رکھی شیئر کو اوپر اٹھنے کے لیے تو آپ ابھی بھی پیشنس رکھیں یہ شیئر 101% دیکھئے جو نیوز ہے جو نیوز ہے آپ اگر اس کو ڈھنگ سے پڑھیں گے صحیح دھنگ سے پڑھیں گے اور صحیح مائنے میں پڑھیں گے تو آدانی پاور اس پی پی کو کینسل کرنے کے لیے مطلب ٹھیک تھا جو اس نے کینسل کیا اور سپریم کورٹ نے بھی آدانی پاور کے ہی پکس میں فیصلہ دیا تو یہ جو آدانی پاور کے پکس میں فیصلہ دیا یہ بہت بڑی مطلب ایک طریقے سے اس کے لیے پوزیٹیو نیوز بھی ہے لیکن ابھی اس پہ پھر دوبارہ سی ہیئرنگ ہے وہ 30 سپٹیمبر کو ہے اب منڈے کو کیسا رہتا ہے ٹریڈنگ سیشن دیکھئے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ خود کے اوپر اگر مانکے چلو آپ ڈر کے مال بیچنے سٹارٹ کر دیں گے تو دیکھئے جاہر سی بات ہے جیسے مانکے چلو آپ کے پاس 1000 شیئر ہیں تو آپ جیسے 10,000 بن دے ہوں گے تو ان کے پاس کتنے شیئر ہو جائیں گے وہ دھیرے دھیرے کیا کریں گے ایک دم سے ہیوی سیلنگ آئی گی ہیوی سیلنگ آئی گی تو اس میں لوور سرکٹ بھی لگے گا تو بس آپ آپ تھوڑا گھبرائیں نہ ہی شیئر کے اندر یہ شیئر دیکھئے کمپنی کے جو ابھی ریزلٹس آئے تھے میں نے ریزلٹس کو بھی کافی بار دکھایا ہے اور کافی بار بتایا ہے تو ریزلٹس بھی کمپنی کے اچھے ہیں پچھلے دو کوارٹرس میں تو آگے آنے والے ٹائم میں دیکھی جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور دوسرا جو ایک بریکنگ نیوز آئی تھی وہ یہ آئی تھی پہلے بھی جو گوڈ نیوز تھی کہ جو گونڈا خاری کول بلوک تھا جس کو ادانی گروپ نے یعنی کہ ادانی پاور نے جو بیڈ لگائی تھی اس کو سکسیس فول حاصل بھی کیا ہے اور وہاں سے یہ کوئلے کی جو ابھی کرنٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے ابھی کرنٹلی کوئلے کی جو سپلائی ہے وہ کم ہے تو گونڈا خاری کول سے یہ اپنی سپلائی کو پورا پورا مطلب کی ایک طریقے سے اپنی اپورتی کو پورا کر سکتے ہیں اور جب ان کے پاس خود کی کول بلوک ہے تو وہاں سے جب ان کا جو پروڈکشن ہے پاور جنریشن کا جو پروڈکشن ہے وہ بھی بہت ہی ماترہ میں بڑھے گا اور آگے آنے والے ٹائم میں دیکھیں اس کو اس کو آپ لونگ ٹرم سے بھی دیکھو اگر مانکہ چلو آپ شورٹ ٹرم انویسٹر ہیں اور لوس میں تو پھر آپ کو لونگ ٹرم طریقے سے سوچنا چاہیے کہ پاور کی جو ڈیمانڈ ہے کونٹینیو ڈے بائی ڈے اور ایئر بائی ایئر بلکل ڈیلی ڈیلی بڑھ رہی ہے اور آگے آنے والے ٹائم میں جیسے جیسے الیکٹرک گاڑی آئیں گی روڈ پہ ہم مطلب آگے آگے لونچ ہوں گی جیسے جیسے پیٹرل اور ڈیجل کم ہوتا جا رہا ہے تو آگے آنے والے ٹائم میں جو الیکٹرک کار لونچ ہوں گی تو تب بھی جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھنے والی ہے اور جیسے جیسے روڈوں کا انفرائی شرکچر ڈیویلپ ہو رہا ہے تو ہر جگہ آج کے ٹائم میں دیکھتے ہیں تو بجلی کی ہر جگہ بہت ہی زیادہ ہیوی ڈیمانڈ سپلائی ہے تو یہ ایک بہت اچھی کمپنی ہے جو پاور سپلائی کرتی ہے مطلب دونوں کی دونوں کمپنی ہے ایک تو ٹاٹا پاور اور ایک ادانی پاور یہ دونوں ہی ریس میں یعنی ریس میں جو رننگ ریس میں دیکھے جائیں گے اب منڈے کا ٹریڈنگ سیشن کیسے رہتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے رہے گا جتنا میرا آئیڈیا ہے جو میرا آئیڈیا ہے دیکھیں اس میں دونوں طرح کے 50-50 چانسز ہیں اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی جا سکتا ہے نیچے جائے گا تو یہ نبہ روپے تک یا پھر اسی روپے تک جائے گا اور اوپر جائے گا تو دس روپے تک جائے گا یعنی کہ 110 روپے کے آس پاس یہ اوپر ٹچ کر سکتا ہے اور دوسرا ہمارے اوپر بھی depend کرتا ہے کہ ہم بس اس کے اندر patience بنا کے رکھیں چاہے وہ اوپر جائے چاہے وہ نیچے جائے بس یہ کہ اگر اوپر جائے تو آپ اپنا تھوڑا بہت profit جو آرہا ہے وہ book کر کے نکل سکتے ہیں اور اگر long term کا view ہے تو بالکل اس میں یہی کہا ہے ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو like and subscribe ضرور کریں ساتھیں آپ ہمارے telegram چینل سے بھی جوڑ سکتے ہیں جو telegram کا link ہے وہ description box میں دیا گیا ہے telegram پر آپ کو daily ایک funda pick دی جاتی جس میں آپ کو 101% profit ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز